اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو چار سب سے پہلے لفظی ترجمہ سمات فرمائیں ول تکن اور ضرور ہونی چاہیے من کم تم میں سے امتن ایک جماعت یدعونا جو بلایا کرے الالخیری نیکی کی طرف و یأمرونا اور حکم دیا کرے بالمعروف بھلائی کا و ینہونا اور روکا کرے عن المنکر برائی سے و اولائی کا ہم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں آیت نمبر ایک سو چار کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ پاک نے آیت نمبر ایک سو تین کے اندر تمام اہل ایمان کو یک جا ہونے کا متحد ہونے کا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا اور تفرقوں میں نہ بٹنے کا حکم ارشاد فرمایا اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو کے سب سے بڑی نعمت ہیں نعمت عزماء ہیں اس نعمت کو یاد رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ جو مہربانی ہے اس مہربانی کو بیان فرمایا کہ تم دشمن تھے اس رسول عازم نے آ کر تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی اور اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری اور درخشندہ تعلیمات کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے تم آگ کے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اس نے آگ کے تمہیں بچا لیا اللہ پاک نے اس کے بعد آگے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم متحد ہو کر رہو گے یک جان ہو کر رہو گے یک قالب ہو کر رہو گے تم جسم واحد بن کر رہو گے پوری امت پوری ملت اسلامیا ایک جسم بن کر رہے گی اس کا تمہیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم پوری دنیا کے اندر اسلام کو عملا نافذ کر پاؤگے جب تم آپس میں متحد ہوگے تو تم پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ عطا کر سکو گے دین اسلام کو صحیح طور پر مکمل طور پر نافذ کر پاؤگے اب اس کی اللہ پاک نے پوری سکیم بیان فرمائی لائح اعمل عطا فرمایا اس کا پروسیجر بیان فرمایا کہ یہ کام کس طریقے سے ممکن ہو پائے گا فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جس جماعت کے ذمہ بنیادی طور پر تین کام ہوں گے دعوت الالخیر امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ تین کام وہ جماعت سر انجام دے گی تو یہ جماعت کیا ہوگی کامیاب ترین جماعت ہوگی پوری سوسائٹی کے سب سے زیادہ کامیاب ترین لوگ ہوں گے تو وہ یہ لوگ ہوں گے جو یہ تین کام سر انجام دیں گے دعوت الالخیر کا امر بالمعروف کا اور نہیں ان المنکر کا یہاں ایک بات پہلے ارز کر دوں کہ یہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا امتن ایک جماعت ہونی چاہیے اللہ رب العالمین نے جماعت اس لیے بیان فرمایا کہ ہر آدمی تو اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتا لیکن یہ استعداد یہ طاقت یہ صلاحیت ایک مخصوص جماعت ہونی چاہیے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو یہ کیپابیلٹی موجود ہو کہ وہ دعوت الالخیر امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا عظیم ترین فریضہ سر انجام دے سکے ولککم منکم امتن سے ایک بات اور واضح ہو گئی وہ یہ کہ تبلیغ دین یہ اس امت کے ذمہ فرض کفایہ ہے یعنی اس امت کے اگر چند لوگ ایک مخصوص جماعت اگر یہ کام سر انجام دے گی تو ملت اسلامیہ کے باقی تمام افراد اس فریضہ سے بری و ذمہ ہو جائیں گے سب گناہگار نہیں ہوں گے چند لوگ ایک جماعت اس جماعت کے لوگ جب اس کام کو سر انجام دیں گے تو باقی سب کے ذمہ سے یہ فرض ساکت ہو جائے گا ادا ہو جائے گا لیکن اگر جماعت بھی نہ ہو اور پوری ملت اسلامیہ کے اندر اس اہم ترین فریضے کی ادائیگی کے لیے اس کی انجام دہی کے لیے تھوڑے سے لوگ بھی آگے نہ آئیں کلیل تعداد بھی آگے نہ آئے ایک جماعت بھی آگے نہ آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کے سب گناہگار ہوں گے ایک بات یہاں اور واضح ہو رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے اس جماعت نے یہ تین کام انجام دینے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ جماعت خود دین کو مکمل طور پر جانتی ہو اس کی قرآن کے اوپر حدیث کے اوپر فقہ کے اوپر تفسیر کے اوپر سیرت کے اوپر تاریخ کے اوپر بلاغت کے اوپر منطق کے اوپر مکمل طور پر عبور ہو اسے مہارت تامہ حاصل ہو اسے پوری دسترس اور پوری طرح سے کمانڈ حاصل ہو اسلام کے تمام احکام کے اوپر اور اسلام کے تمام احکام کی غرض و غایت کے اوپر مسلحتوں دینی مسلحتوں کے اوپر اس کو مکمل طور پر گرفت حاصل ہو کمانڈ حاصل ہو تب وہ یہ کام سر انجام دے پائے گی ہر آدمی تو اس کام کو سر انجام دینے سے رہا تو اللہ پاک نے فرمایا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے اس جماعت کو اپنی اتنی بھرپور تیاری کے ساتھ معاشرے کے اندر آنا چاہیے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے کہ اس کے علم کے اندر بھی کوئی کمی نہ ہو اس کے عمل کے اندر بھی کوئی کمی نہ ہو وہ ظاہر کے اعتبار سے بھی مکمل لوگ ہوں اور باطن کے اعتبار سے بھی وہ پاکیزہ لوگ ہوں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی سکم نہ ہو کوئی خامی نہ ہو کوئی کمزوری نہ ہو ان کا اپنا کردار انتہائی صاف ہو اجلا ہو پاکیزہ ہو اور وہ تبلیغ دین صرف اپنی زبان سے نہ کریں وہ عمل سے بھی کریں تبلیغ کولی نہ کریں بلکہ وہ تبلیغ عملی بھی کریں ان کے ایک ایک طرز عمل سے لوگوں کی اصلاح ہو لوگ ان سے سیکھیں لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند کریں ان کی باتوں سے خوشبو آئے ان کے کردار سے خوشبو آئے اب ایسے لوگ کون تیار کرے گا دو ایسے ادارے ہیں جہاں اس جماعت کی تیاری ہماری تاریخ کے اندر ہوتی رہی وہ دو ادارے ایک ہے مدرسہ دینی مدارس مدارس اسلامیہ اور ایک ہے خان کاہیں روحانی آستانیں ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے مدارس رازی پیدا کرتے تھے رومی پیدا کرتے تھے سادی پیدا کرتے تھے بیزاوی پیدا کرتے تھے اور ہماری خان کاہیں رومی پیدا کرتی تھیں ہجویری پیدا کرتی تھیں اجمیری پیدا کرتی تھیں ذکریہ ملتانی شیخ سرہندی پیدا کرتی تھیں لیکن اب حال یہ ہے کہ نہ مدارس اسلامیہ سے اور نہ ہی ہماری خان کاہوں سے ایسے لوگ تیار ہو کر معاشرے کے اندر آ رہے ہیں دونوں طرف سے یہ علم کے سوتے علم کے چشمیں خوشک ہو چکے ہیں خال خال اکھا دکھا ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اپنے علم اور اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کے اعتبار سے ہر حوالے سے مکمل نظر آتے ہیں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں ہمارے مدارس سے بھی جو لوگ تیار ہو کے آتے ہیں اور خان کاہوں سے بھی جو لوگ تیار ہو کے آتے ہیں وہ ذر کے طالب ہیں وہ پیسے کے پجاری ہیں وہ دنیا کے دھنی ہیں وہ دنیا کے لالچی ہیں دنیا کے لالچی لوگ اس فریضے کو سر انجام نہیں دے سکتے اب اس کے بعد اس پہلو کو بھی ذرا آپ سمجھئے گا کہ دعوت الالخیر عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے اس عظیم فریضے کو سر انجام دینے کے لیے دو مختلف محاضوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے ایک ہے مسلمان قوم اور ایک ہے مسلمان قوم کے علاوہ دنیا بھر کے تمام انسان مسلمانوں کو بھی اصلاح کی ضرورت رہتی ہے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے مسلمان قوم کو اصلاح کی ضرورت کیسے ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف اثرات مختلف تحریکیں مختلف سازشیں پروان چڑھتی رہتی ہیں اور مسلمان لوگ ان کے اثرات سے بچ نہیں سکتے مسلمانوں کے اوپر بھی بساوقات گمراہیاں وارد ہو جاتی ہیں مسلمان بھی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں وہ فکری گمراہیاں بھی ہو سکتی ہیں نظریاتی گمراہیاں بھی ہو سکتی ہیں علمی گمراہیاں بھی ہو سکتی ہیں عملی گمراہیاں بھی ہو سکتی ہیں تو اس جماعت کا کام ہوگا کہ وہ مسلمان قوم کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے جو مختلف خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں فسک و فجور پیدا ہو چکا ہے مسلمانوں کے اندر جو مختلف عملی اور فکری اور نظریاتی بیماریاں جنم لے چکی ہیں ان بیماریوں کا صد باب کیا جائے اور وہ مسلمان جو کہیں نہ کہیں راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں انہیں پھر سے راہ راست پر لایا جائے یہ جماعت یہ فریضہ انجام دے گی مسلمان قوم کی اصلاح کرے گی اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا بھر کے تمام انسانوں کی اصلاح پر معمور ہوگی یہ کام جہاں ایک جماعت سر انجام دے گی اسی کے ساتھ ساتھ یہ کام ہر باپ سر انجام دے گا ہر والد سر انجام دے گا ہر بھائی سر انجام دے گا ہر خاند سر انجام دے گا ہر ماں سر انجام دے گی ہمارے خاندانوں کے اندر اس نظام کو رائج ہونا چاہیے اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کے سامنے کسی برائی کو دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ کام برا ہے اور اگر وہ منع نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہگار قرار پائے گا وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک قرار پائے گا اگر وہ منع نہیں کرے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اگر ایک برائی کو دیکھتا ہے تو اس برائی کو آگے بڑھ کر روکے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شخص اپنے سامنے برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے اپنی قوت سے روکے اور اگر وہ اپنی قوت سے نہ روک سکتا ہو تو وہ اپنی زبان سے روکے اور اگر وہ اپنی زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو تو پھر اسے وہ کم سے کم اپنے دل کے اندر برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے آج ہم آج ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو چشم پوشی سے کام لیتے ہیں گھروں کے اندر اگر باپ ہے تو وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیتا ہے خامند ہے تو بیوی کے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیتا ہے بیوی ہے تو وہ خامند کے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیتی ہے ماں ہے تو وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیتی ہے بہن بھائی چشم پوشی سے کام لیتے ہیں چچا ہو یا مامو ہو یا دادا ہو یا نانا ہو یہ ہم سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں اپنے سامنے برائی کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارا دل بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کام برا ہے لیکن ہم آگے بڑھ کر اسے روکتے نہیں ہیں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنی بھی اصلاح کرو دوسروں کی بھی اصلاح کرو مسلمانوں کی بھی اصلاح کرو اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کو بھی اصلاح کرو ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں ارز کروں گا حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دوگے اور برائی سے منع کروگے یا قریب ہے کہ اللہ تعالی اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے پھر تم اس سے دعا مانگوگے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی یہ حدیث پاک ترمزی شریف کی ہے اور حدیث کا نمبر دو ہزار ایک سو چھہتر ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ بہترین جہاد ہے اب سنیے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پانچ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ولا تقولو اور تم نہ ہو جاؤ کل لذین ان لوگوں کی طرح جو تفرقو فرقوں میں بٹ گئے تھے واختلفو اور اختلاف کرنے لگے مم بعدی اس کے بعد ما جبکہ جاعت آ چکی تھی ہم ان کے پاس البینات روشن نشانیاں وَأُلَائِكَ اور یہی لوگ لَهُمْ ان کے لیے عذابٌ عذاب عظیمٌ بہت بڑا معزز سامعین اللہ پاک نے یہاں یہود و نصارہ کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اس طرح گروہوں میں بٹ جاؤ گے جس طرح کے گروہوں میں بٹ گئے یہود اور نصارہ دیکھیں کل لَذِينَ ان لوگوں کی طرح جو تفرقو فرقوں میں بٹ گئے کیا تم بھی ایسے لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے فرمایا نا ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے یہود و نصارہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہود عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں عیسائی یہودیوں کو کافر کہتے ہیں اور اسی طرح دونوں کے اندر کئی گروہ بن گئے کئی فرقے بن گئے کئی دھڑے بن گئے اللہ پاک فرماتا ہے وَخْتَلَفُوا انہوں نے اختلاف کیا وہ اختلاف کرنے لگے تھے مِمْ بَعْدِ مَا جَاعَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد بھی جب کہ آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں دلائل آ چکے تھے واضح دلائل آ چکے تھے انتہائی واضح دلائل کے آ جانے کے باوجود وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے تو اے اہلِ ایمان کیا تم بھی اسی طرح آپس میں اختلاف کرنے لگو گے اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے اللہ پاک فرماتا ہے اہلِ ایمان کو آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے اہلِ اسلام کو بجائے آپس میں فرقوں میں بٹھنے کے انہیں تو آپس میں متحد ہونا چاہیے یک جان ہونا چاہیے یک کالب ہونا چاہیے ایک جسم ہونا چاہیے ہم سب لوگ وہ ہیں جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں ایک رسول کو ماننے والے ہیں ایک قرآن کو ماننے والے ہیں ایک کعبت اللہ کو ماننے والے ہیں پھر بھی ہمارے درمیان اختلافات ہیں گروہ بندیاں ہیں دھڑے بندیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں ہمارے ہاں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم آپس میں متحد رہتے اور دوسروں کو بھی تم اس دین کے اندر داخل کرتے اس ہدایت کے رستے پر تم دوسروں کو بھی چلاتے تو اللہ پاک فرماتا ہے اہل کتاب کے رویے اختیار نہ کرنا اہل کتاب کی روش اختیار نہ کرنا وہ بھی گمراہ ہو گئے اور یاد رکھو اگر تم بھی انہی کا وطیرہ اپناو گے انہی کے نقشے قدم انہی کی راہوں پر چلو گے تو پھر یاد رکھو تم بھی مٹ جاؤ گے تباہ کر دیے جاؤ گے تمہارے لیے بھی پھر عذاب عظیم ہوگا آج بھی ہمارے ہاں کئی علماء سو ایسے ہیں جو محض مسلمانوں کو آپس میں لڑانے بھڑانے کا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف ورغلانے کا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے بھڑکانے اور برانگیخت کرنے کا کام کر رہے ہیں ایسے علماء کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھنی چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر گہرہ غرخوز کرنے اپنی آیتوں کو ترجمہ مانا تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے آج کی گفتگو ختم ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پانچ پر انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چھے کے ساتھ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم